السلام علیکم آپ دیکھ رائی ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر علی دوستو کہتے ہیں نا کہ جب اوپر والا بدلہ لینے پا آئے تو شاید اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا جب اوپر والے کی لاتھی پڑتی ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی ہے لیکن درد بہت بھینکر محسوس ہو داد سو تو اب اسرائیل کے ان یہودیوں پر ایک بھینکر عذاب آیا ہوا ہے بری طرح سے وہ بلکتے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو اسرائیل کے یہودیوں کی طرف ہم ان خبر کی طرف روک کریں اس سے پہلے ہم آپ کو یمن کے ہوتیز کا ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں یمن کے ہوتیز کی طرف سے اوفیشلی ایک ویڈیو شیئر کیا گیا ہے اور سارے یہودی دیشوں کو سوچت کر دیا گیا کہ اگر کوئی بھی اسرائیل کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر لا ساگر کے اندر اسرائیل کی طرف کوئی بھی جہاز بھیجنے کی کوشش کرے گا تو اس کے جہاز کو بکشا نہیں جائے گا بار بار یمن کے ہوتیز اس طرح کا اعلان کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں بار بار اس طرح سے سارے دیشوں کو سوچت کیا جا رہے ہیں دراصل آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویڈیو اوفیشلی یمن کے ہوتیز کی طرف سے شیئر کیا گیا ہے اور اس میں صاف طور پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سارے شپوں کو نشانہ بنات ہوئے دکھائے جا رہے ہیں کہ جو بھی جہاز اسرائیل تک جائے گا ان جہازوں کو ہم اپنا نشانہ بنائیں گے دراصل یمن کے ہوتیز نے اس بات کو کلیر کر دیا ہے کہ جب تک غزا کے اندر اسرائیل پوری طرح سے حملے بند نہیں کر دیتا جب تک فلسطین کو پوری طرح سے ایک سویتندر دیش نہیں بنا دیا جائے گا تب تک یمن کے ہوتیز اسرائیل سے سنبندت ہر ایک جہاز کو اڑاتے رہیں گے دوستو تو یہ یمن کے ہوتیز کی طرف سے ایک ویڈیو سارے دیشوں کے لیے سیئر کی گئی ہے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہیں پر دوستو مصرک کے طرف سے بڑا بیان نکل کر آیا ہے کیونکہ رفا کروسنگ کے پاس رفا بورڈر پر قریب ہزاریوں کی تعداد میں ٹرک کھڑ ہوئے ہیں دوستو اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ غزا اور فلسطین کے جتنے بھی ناغرک ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے پانی پی رہے ہیں اگر آپ لوگ آج یہ سوچ رہے ہیں تو آپ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں دوستو کیونکہ جو حال فلسطینیوں کا پہنے تھا وہی حال آج بھی ہے کیونکہ فلسطینیوں کو بھر پیٹ کھانا نہیں مل پا رہا ہے بہت سارے دیشوں کی طرف سے دوستو ہوا کے ذریعے سے مدد کی گئی تھی ہوای جہازوں کے ذریعے تھے غزا کے اندر کھانے پینے کے ساوانوں کو بھیگا گیا تھا دوستو جہاں اس طرح سے ان کی مدد کی جاری ہے لیکن رفا بورڈر پر ہزاریوں تعداد میں ٹرک کھڑ ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا ابھی مسلم ملک عربی ملک سامنے نکل کر نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ رفا بورڈر جس طرح سے کھلا ہوا ہے اور اسرائیل سینک ان ٹرکوں کو اندر جانے کی عنومتی نہیں دے رہے ہیں آخر کیوں نہیں دی جاری اس بارے میں کسی نے بھی سوال نہیں اٹھایا تو مصر کے راشپتی کی طرف سے اس طرح کا بیان دیا گیا ہے کہ رفا بورڈر ہر سمیں کھلا ہوا ہے لیکن اسرائیل کے سینک کے اپائیوں کی وجہ سے کوئی بھی ٹرک وہاں سے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری کوئی بھی ٹرک کو غزہ اور فلسطین کے اندر انٹر ہونے کی عنومتی آج بھی نہیں دی جاری ہے دوستو اگر آپ لوگ آج بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو بھر پیٹ کھانا مل رہے ہیں اور فلسطینی پیٹ بھر کے پانی پی رہے ہیں تو شاید آپ لوگ غلط فہمی میں دوستو وہیں پر دوستو ابھی میں نے آپ کو اس شرائنگ میں بتایا کہ جس طرح سے جب اوپر والا حساب لینے پر آتا ہے تو اس کے حساب میں کوئی بھی جواب نہیں دے پاتا جس طرح سے اسرائیلی یہودیوں نے غزہ کے اندر بچوں کا قتل عام کیا مہیلاؤں پر انہوں نے حملے کیے مہیلاؤں کو ان کو بری بیرہمی سے قتل کر دیا بزرگوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے تو اب اوپر والے کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایک بڑی پکر کھا یہ جا رہا ہے کہ بڑی پکر جو ہے اسرائیل کے یہودیوں کے اوپر آئی ہے اسرائیل کے آئیڈی ایف کے اوپر آئی ہے جتنے بھی آئیڈی ایف سے نہ غزہ کے اندر قتل عام مچانے کے لیے گئی تھے اس میں سے بہت ساری تعداد میں تو دوستو وہ لوگ شہید ہو گئے یعنی کہ شہید نہیں بلکہ جہنم واصل ہو گئے انہوں نے کہا یہی انجام تھا کیونکہ حماس کے لڑاکوں نے تو پہلے ہی اس بات کو کلیر کر دیا تھا کہ غزہ کو ہم تمہارے لیے قبرستان بنا دیں گے اور باقاعدہ حماس کے لیڈروں نے ایسا ہی کیا تھا لیکن اب جو پکڑ اسرائیل کے یہودیوں پر آئی ہے دوستو پوری طرح سے وہ روتے اور بلکت ہوئے نظر آرہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں اس بیماری کے اندر وہ لوگ گرفت ہو چکے ہیں بہت زیادہ کوشش کی گئی ہسپیڈلوں کے اندر ان کو ایڈمیٹ کیا گیا لیکن وہ وائرس جو ہے کرونا سے بھی خطرناک بتایا جا رہا ہے آپ لوگ کے سکرین پر ایک ریپورٹ رکھ رہا ہوں اس ریپورٹ کو آپ لوگ ذرا غور سے پڑھئے گا اور غور سے سنیے گا کہ کس طرح سے اوپر والی کے طرف سے جب عذاب آتے ہیں بیماریاں آتے ہیں تو کس طرح سے وہ اپنا بدلہ لیتائے دراصل اس ریپورٹ کو غور سے سنیے آپ لوگ ریپورٹ کے اندر صاف طور پر لکھا ہے کہ غزہ میں گھسنے والے یہودی فوجیوں کو کرونا سے زیادہ خطرناک وائرس لگ گیا ایک یہودی فوجی لڑکی اس وائرس سے ہلاک ہو گئی یعنی کہ ختم ہو گئی موت کے گھاڑ دھر گئی اسرائیلی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ نادر وائرس تھا جس کے علاقے کے لیے بے حد کوشش کی گئی لیکن اس یہودی فوجی عورت کو اس وائرس سے نہ بچایا جا سکا اسرائیلی ہسپتالوں میں تین ہزار سے زائد ایسے فوجیے لائے گئے ہیں جو اس موجی وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور یہ وائرس بتایا جا رہا ہے کہ غزہ کے اندر اسرائیلی سینکوں کو لگائے اسرائیل کے اسپتالوں کے اندر تقریباً تین ہزار اسرائیلی سینکوں کو لائے گیا ہے جو اس وائرس کی چھپیٹ میں آئے ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ابھی در فلسطین کی طرف سے کوئی ایسی خبر نکل کے نہیں آئی جہاں پر ان ناغرکوں کے اندر کوئی اس طرح کی بیماری فیلی ہو لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کے اسپتالوں کے اندر تقریباً تین ہزار اسرائیلی سینک لائے گئے ہیں جو اس وائرس کی گرپت میں پوری طرح سے آ چکے ہیں اس وائرس میں اس وائرس نے پوری طرح سے ان کو جکڑ لیا دوستو اور ایک اسرائیلی یہودی سینک جو تھی وہ پوری طرح سے اس میں ہلاک ہو گئی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اوپر سے ہی حماس کے لڑاکوں کے ساتھ ایک بڑی مدد دوستو اب اتر چکی ہے کیونکہ اسرائیل کے یہودیوں نے اپنے ہی یہودی سینکوں پر حملہ کر دیا اوپر سے انہوں نے ان پر بمباری کی جس میں کئی اسرائیلی یہودی پوری طرح سے ہلاک ہو گئے دوستو جہنم واصل ہو گئے جس میں اسرائیل کے سینک بہت زیادہ حطاحت ہوئے تھے بہت زیادہ تعداد میں جہنم واصل ہوئے تھے اسرائیل کو بہت بینگر چھوٹے دوستو ملنا شروع ہو گئی ہیں اب اسرائیل کے سینک تین ہزار کی تعداد میں تقریباً یہ وائرس سے پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور ہسپتالوں کے اندر اب یہ بھرتی ہو چکے دوستو تو ایک بڑا عذاب جو ہے اسرائیلی سینکوں کے اوپر آ چکا ہے دوستو لیکن رفع بورڈر پر جس طرح سے انہوں نے کھانا پینہ بند کیا تھا اب اس کا حساب یہ لوگ ہسپتالوں کے اندر دے رہے ہوں گے باقی آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنش ایکسر میں ہمیں ضرور دے رئیے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا